بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی کا یہی حال ہے، دیگر اشیاء ضروریہ جو جسم و جان کا رشتہ سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اس مملکتِ خدادادِ پاکستان میں مہگائی نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پٹرول، بجلی، باند، گیس، باند، غریب آدمی دیتنکھا، باند، باند۔ السلام علیکم، باکستان، آپ لوگ عوام ہیں؟ آئیے جی، ہور ایسے دنوں منسٹر لگ رہے ہیں۔ وہ ہر چیزوں تو آگے لگی ہے، مہنگی ہی ہے۔ پٹرول، گیس، بجلی، آٹا، دالان، چینی، مہنگی، کنکڈنگ، آہ، نجنگا، 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 نجنگا خوش نہیں، اتجاد کر رہا ہے۔ یقین کرو، یارا، بنے، سوچنا روز دیوارانوں ٹکرا مانا، اس طرح پروڑان دا، اشتیاری شروع ہوندہ، وہ ایک کیٹسکون دا لنگ دا، اس دن بعد پھر میں دیوارانوں ٹکرا مانا لگنا سا، بارا مجھے سوچندا، پھر، اچھا، آپ کو اس میں گرامی کیا ہے؟ میرے نا جمیل ہے جی تو کیا خوبصورت نام آپ ہیں بھی حسین و جمیل پورا نام نے سنے تو سی کیا ہے جمیل تے پہلے اسی کرونا تے ڈیس تو پہلے ہم اس تو بعد غربت نے این نے یہ مار ماری ہے ہنو میرے نا جمیل پوکھے یار یہ نہ کریں کپڑے دا کام کرنا تھا ہنو گندیاں ٹاکیاں بیچھنے ہیں ہوئی ہوئی سارا کاروں پر پہلے کرونا نے تباہ کیتا ہے ہم ہنو گندیاں پہلے چینل پو آدم تو ہنو کی پتا ہے کون ہے ہنو کی مطلب ہے کون ہے ہنو ہے ہنو ہے جیڑا اثر پہاکتاں گسہ جڑی جاندہ سی اے پڑھال ہنو تھلے آجا ہن نہیں ہنو دا جو مرضی کر لو تھلے آجا میرے پرہاں نہیں تھلے آجا ہو دےخ تیری بہت ساری موٹسیکل ویران پاہی ہے سکی ہے موٹسیکل چھے ہی ہو دے خوچھ اگروں دارہ تُجھتا بیو کو اپا انجن لوا آگے پیڈل لوا آگے او کسے کھوٹی تھے بچے مشورے دے تھلے آ میں نہیں آوڑا میں نہیں آوڑا اوہ گل سنو اوہ اسی سارے بائیک کروڑا اسی انہوں رال کے تھلے نہیں لاکھ سکتے واہ اپچے اتفاق تے کر لو پھر ہی تھلے لیا آگے اچھو ٹینشن نالا وہ بائیک کروڑ جو بھی شامل میں ہاں ہاں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں بلکہ میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھتا ہوں نہیں نہیں تُجھے اتفاق بیٹھو نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھو سارٹین مہندگی کرو بیڑا جیس سیردہ حق دار ہے انہوں اتفاقنا چاہیے ہاں لیکن میں جہاں بھی ہوں کہیں بھی بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں تُجھے ایتھے نہیں آنا ہوتھا ہی رہنا ہے تُسی جس لئے کہو گے میں تاننا لاجانگا بس ڈان ہو گیا مجھے اپنے لوگوں کے پسینے کی خوشبو کریٹھ سے زیادہ نحال کر دیتی اے سارے لیڈر کیوں نے سوچ دے اے سارے ایسی اپنے ہیں اگلی ایری اے اس بندے نے تُسی چوز کرنا ہے اس بندے نے ووٹ پانے نہیں 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 میرا جب یہ کام ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں صرف اپنا ہی کام کرنا چاہتا ہوں زندگی اور یہ بھی ایک پرابلم ہے اس ملک کا کہ لوگ مختلف شعبوں سے طاقت یا شہرت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیاست میں جم کر جاتے ہیں اوہ بھئی اپنا کام کرو اگر شہرت ملی ہے اپنے کام میں اور ایکسل کرو اور اگر اپنے کام کی محراج کو چھو چکے ہو تو بعد میں آنے والوں کی ٹریننگ کرو یہی محراج ہونی چاہیے انسان کو آجے صدقے تھے وہاں صدقے تھے وہاں اس کو دیکھو اس کو سیاست کا لیڈری کا شوق ہے اے دو نمبر میں پھر بھی اٹیہ اچھا چلا گیا ہے بسے بیشتر دو نمبر اس ملک اچھا ہے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے یہ توڑ پھوڑ یہ جلاو گھراؤ یہ مناسب رویہ نہیں ہے یہ سڑکے یہ پل یہ پیٹرل پمپس یہ بینکس کس کے ہیں آپ کے اور ہمارے یہ نا احتجاج کریں اپنی آواز ریکارڈ کرائیں مگر اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے ارے بابو آپ کو کیا معلوم کہ بجلی کے بل کیسے دیا جاتا ہے ارے آپ کو کیا معلوم بابو کہ گیس کے بل مکان کا کرایا بچوں کے فیس کیسے ادا کی جاتی ہے آپ تو پڑھے لکھ لوگیں آپ کو بس پیسہ بہت ہے یہ غریب عبام یہ سارے غریب عبام کہا جائے گی بابو کہا جائے گی اے ہی پرفارمس تو شو جی دیتی ہوں دی تو غریب نا ایس ملک چاہ پورا من احتجاج کون سندا جی سننا پڑتا ہے خاموش احتجاج میں بڑی طاقت ہوتی ہے نہیں ہسی تے سترہ چوترہ سالہ تو خاموش احتجاج کر رہا ہے ساڑے بڑے احتجاج کر رہے ہیں لیکن نہیں ساڑے حصے کچھ نہیں آیا ہسی غریب تو غریب تر اور امیر امیر تر ہندہ جا رہے ہیں من ایک بندہ دے تو میں نویٹ نا 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 کریں رکھ دیں اس کو تیرے پیچھے ڈیڑ سا بندہ بیٹھا جی دے مارجی مار دے کسے نے تیرے کوشی نہیں کہنا میں پیٹرال ریٹ مار دیا انہوں آگتے نہیں لگے گی اے انہوں اے چیٹر نہیں ماری دیں چھٹے اپنے دیں پہندے دیں 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 اچھا یہ پیٹرال کے ساتھ کون ہے مہنگائی اوہ تیری ہو تیری ہو تیری ہو تیری ہو تیری ہو پورے ملک کا حال خراب ہے اب یہ آپ اندازہ کریں نا دے اکانومسٹ کی جو رپورٹ آئی ہے تازہ ترین اس میں ترتالیس ممالک کی جو فہرس شائع ہوئی ہے دنیا کے جو مہنگے ترین ممالک ہیں ان میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے اوپر سے اور انکم کتنی ہمارے ایوریج آدمی کی آٹھ سے دس کروڑ لوگوں کی انکم تو بمشکل دس ہزار پندرہ ہزار روپے ہے بیس ہزار ہوگی زیادہ زیادہ سنس ہزار غریب آدمی تنخواہ ہے اور پانچ ہزار ٹیسٹ تے لگ جاندہ کتے جا بھئی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی آپ اندازہ کریں لاہور میں یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈینگی وبائی مرض اختیار کرتا جا رہا ہے کر گیا ہے ٹھیک ہے اور دبائی ایویلیبل نہیں ہے اے تھے تھے مرنا بھی ایک مسئبت ہے ایک طرف غریب کا یہ حال ہے دوسرے آپ اندازہ کریں کہ ابھی ابھی کچھ ہفتے پہلے سمری بھیجی گئی کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کر دیا جائے غزب خدا کا انہیں شرم نہیں آتی یار کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ایسے میں یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے پیڑے سمری جی بیٹھے نے انہیں تنخواہ کی نہیں ہوں دیاں گیا تی تھی بھی بھی پنجی پنجی تی تھی ان کیا پنجی پنجی تی تھی کیا یہ ظاہر ہے ارے میرے بھائی اس سے زیادہ کا تو ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے ایک دن کا کہاں بیٹھے ہیں آپ لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں پرکس ہیں ٹیول آلاونسز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس پہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ڈبل کر دیا جائے اور چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہوں میں چار سو فیصد اضافے کی خواہش کی تھی انہوں نے اسی کی مانگنیا اس ملک کو لو کی مانگنیا سستہ پڑرال سستہ اٹھا چینی کے ہو دالا اور اس ملک جو کی مانگنیا یار میں گزارش کروں یہ جو آپ لفظ استعمال کریں ملک سے مانگنے والا یہ نہ کریں ملک تو دیتا ہے مادر وطن تو دیتی ہے اپنی اولادوں کو اپنی بائیس کروڑ بچوں کو مگر یہ جو بیچ میں خیانت کرنے والے ہیں یہ جو بیچ میں لوٹنے والے ہیں یہ جو بیچ میں ڈنڈی مارنے والے ہیں وہ آپ لوگوں تک اس ملک کے سمراد پہنچنے نہیں دیتے ہیں وہ ملک دے فپڑ لگتے لیں نہیں 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 تسیہوں نے فپڑ بنایا اپنا کہ نہیں میں جی میری وہ فپی مار جائے جب میں فپڑ بنایا ہوگی آپ ووٹ دیتے ہیں جس کو وہی آتا ہے دلتے میرا کر دے ہیں میں انہوں نے ووٹ دے ہی دیا ہے جنہی پچھلی مہنگی ہوگی ہے دو چٹکے لیند تو پانچیزار پہنے پہنے دنے تیری آرکے بندوں نے باند باتی جی بھی کرانٹ پہنے دا کنہ اچھا بیٹھا ہے بڑیے بڑیے گلنگ رنڈے ایک رات وام چھو گزار پتی چینی دا ریڈی آزا جے ایلو چینی دی سن لو لب بھی نہیں رہی جی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں مگر جو حقیقت ہے اسے فیس بھی کرنا پڑتا ہے اس سے آگاہ بھی کرنا پڑتا ہے ابھی جو تازہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور جی جی ایک روپیہ انتالیس پیسے اضافہ کیا گیا ہے اب جو آنے والے مہینوں میں بل آئیں گے تو وہ جو کہتے ہیں نا عوام کی وہ حالت ہوگی کہ بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا حقیقی معنوں میں آپ کو اس مصرے کی سمجھ آئے گی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی آپ کی باتوں پہ آج ہنسوں کے روں اور میں آپ کو ایک اور خوفناک بات بتاؤں اوہ کو تڑک اچھی خبر بھی ہے نا 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 یہ جمیر بھونگ سام یہ نہ کریں یہ نہیں میں مارن لگے میں ایٹو ایچن لگے میں جا پھی نہیں لات یہ ہے کہ گیس آپ کو آنے والے دنوں میں نہیں ملنے والی ٹھیک ہے نا اس لیے کہ ہیلن جی کی خریداری نہیں ہو سکی تو حکومت نے بھی کہایا ہے کہ گیس پر سردیوں میں انسار نہ کریں جو بھی گیس کے کام ہے وہ آپ بجلی سے لینے کی کوشش کریں بجلی کے گیزر چلائیں اور دیگر بھی بجلی کا استعمال زیادہ کریں اب آپ بجلی کا استعمال زیادہ کریں گے اور بجلی کا رین پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سردیوں میں بجلی کے بل کتنے آنے والے ہیں آپ آج میں مہنگائی رہوں نہیں چاہیے جمیل بھر صاحب جمیل بھر صاحب جمیل بھر صاحب جمیل بھر صاحب آپ مگ گئے میرا سٹینڈر اچھا ہی ہویا ہے مہنگائی رہ نیڑے ہو بھی کہتے بڑا مسا آیا ہے گل سن میں گئی کی گلے وے امی سالک تھا ٹیم میں نے بھی دیدے آپ نے کلوں اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہماری عوام ہر ایک کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے نا اس وجہ سے بھی ہمیں یہ دن چھیلنے پڑ رہے ہیں کیوں نہ مبتلا یہ وعد ہے یہ ہو جہاں پکے کر دینے اے تبدیلی علیہ نے نے بعدہ کیتا سی انہیں یہ ہو جہاں تبدیلی لیا دی اسی کپڑے تبدیلی کرتا سی میں جمیل بھوک صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی شخص وعدہ کرتا ہے چاہے عمران خان صاحب کرے چاہے میاں صاحب نے کیے ہوں چاہے زرداری صاحب کرے اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کرتا تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بولنا ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم تیرے وعدے کے ساتھ تھے ہم تب تک تیرے ساتھ تھے چاہے زرداری صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحبوں جب تک تم سچ بول رہے تھے جب تک تم کرپشن نہیں کر رہے تھے جب تک تم ہمارے لیے کچھ کر رہے تھے اگر تم ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو تو بھائی ہم تمہیں پوجیں گے نہیں اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے ہم تمہاری اندھی تقلید نہیں کر سکتے تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے تم جب تک ایمانداری سے کام کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے لیکن جب تم جھوٹ بولو گے تو اسے جھوٹ کہیں گے تُسی ضرور غریب دا ساتھ دین ہے چوپرے آ کرو حراملال اپنی امبیریت دا مزا لے آ کرو ہاں مگر ضمیر مطمئن ہے اللہ پر یقین ہے تو بات وہی کہیں گے بھائی جو سچ ہے چاہے پیپلز پارٹی کو بری لگے چاہے پی ٹی آئی کو بری لگے چاہے نون لیگ کو بری لگے چاہے کسی ادارے کو بری لگے کیونکہ ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں اوے گالسون لوے آو پائنے تو آٹھے تے ہور سخت ہی لیا ہو نہیں ہے پٹرول میں نیڑے ہو بکھے ہیں میں باندھر لگنے ہے ایسے باندھر لو ترس رہے ہو تنسی پٹرول کو آ لہن دے ٹینکی دے ٹکن سہی باندھ نہیں کر دے پھےر کہیں گے ہیں تو مہنگا ہو گیا مہنگا ہی تیرا موہ تیری بیگ سکتے تیرے پیر ضرور بیگ سکتے ہیں مہنگا ہی لگ دا آئی تو آٹھ سال پہلے پٹھے تے گم کر دی رہے ایسے ڈا ایک کٹڑا گریب جمیل پوکھ مہنگا ہی مذکر ہے کہ مونوں سے باتمیزی نا کر دو بڑے لوگ گل کر رہے ہوں تو بچہ بھی چبلہ نہیں ماری دیاں دیاں اینجھ کر کے انگوروں دی ریڈی تے گیا ہے انہوں نے کلو انگور تولو انہیں کلو انگور تولے نے تیدی جے بیچو بلا پہ کندھا نکلے صرف دو دانیاں دے میں نے اینا مزا آیا یہ کین کہا ہے اینا مزا آیا پھولے نسس مارے کتنی عذیت پسند ہو تم میں نے مزا آیا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی میرا بیٹا میرے نال سے چھوٹا وہ پھلان دی ریڈی تے کولو لنگے سنو اب سنو کیا بیٹتی ہے لوگوں پر میں نے کہہ دے پاپا میں نے انگور کھانے میں جیب چاہتھ مارے ہیں میرے کوئی ویر پیئے ساں میں دکان تا رکھے میں گا بیٹا ہوں دے انگور دے دے بچے نے کھانے نہیں انہیں میری باں چٹکے میں نے اوطر کر دیتا بیٹا ہوں دے انگور نہیں آدھے اچانک انگوران چوئی پونڈ نکلے ہیں میں ویر پی دے کے وہ پونڈ خرید لیا انہیں میرے بیٹھا تاکہ پن کے اتنا کھیڑ دا رہیتا انگور پھول گیا ہے کیونکہ بچے جو کھیڑ رہے ہوئے پوک پھول جاندے ہیں میں نے آپ سے کہا نا جمیل پوک صاحب آج مجھے سمجھ نہیں آری اس پروگرام میں راؤں کے ہنسوں اسی بریک لوگ میں دا سنوں اسی اگر اسٹوڈیو نو تارے لوا کے اے مہنگائی دے پٹرول ساڈے حوالے کار دے اسی اے نا یو چھینے لائیے یقین کرو انہیں داخل پہ ہو جانا انہیں مفت ہو جانا اور چھینے ہوں تو آڈے ہاتھ میں نے آمدہ پٹرول پاپا پتے سامنے موٹر ساکل لے کے اے پٹرول پاپا دیکھتے ہوں دا جی میں انگلیش بھلوں دا وائن ڈاپ چلن ڈیا اور تو انہوں پتہ ہے اے ایڈا توڑے سامنے پیٹھے گھرپتی بیوی نے ایڈا کو اطلاق لے لی ہے انہوں نے دکھا لے لے ویری سیڈ اور انہوں نے ایڈا کو اطلاق لے کے میرے نشاہتی کر دی اکسیت تو بھی زیادہ سلیلو نا آجے یار یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے ہاں تو یہی یہ جو غربت کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کے مابین نفاق پیدا ہوتا ہے جو یہ تو میدی بیوی نے بیوی نے ویاں کی دا ہے پھر سال بعد نفاق پیدا ہو رہا ہے اب یقین کریں کہ اس ملک میں اگر مالی حالات بہتر ہو جائیں تو اسی فیصد سے زیادہ میاں بیوی کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ وسائل اتنے محدود ہوتے ہیں کہ بیوی بیچاری شوہر سے لڑتی رہتی ہے کہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسے لاؤ شوہر بیوی سے لڑتا ہے کہ کہاں سے لے کر آؤں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی جو لوگوں کو خوشی خوشی محبت سے گزارنی چاہیے وہ ایک دوسرے پر چیختے چنگھارتے ہوئے گزار دیتے آپ یقین کرنے کہ بظاہر یہ مہنگائی ہے مگر یہ مہنگائی باپ کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرنے دیتی میاں کو بیوی سے پیار نہیں کرنے دیتی بیوی کو شوہر سے پیار نہیں کرنے دیتی شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کے دو بولنے بولنے دیتی اس لیے کہ مہنگائی نے فرصت ہی نہیں دی کسی اور جانب دیکھنے کی آپ دیکھیں نا جس قیمت پر کسان سے گندم لی ہے پر آپ اندازہ کریں کہ یار یہ ذریع ملک ہے اس پورے خطے کو ریجن کو یہ علاقہ جو تھا یہ جو ہمارا علاقہ ہے خاص طور پر اس پورے ریجن کو خوراک فرام کرتا تھا اور آج بھی آج بھی چائنہ کی سعودیہ کی پتہ نہیں کس کس کی نظریں ہیں کہ یہ علاقہ اپنے لوگوں کو بھی خوراک فرام کرے گا یو اے ای کو بھی کرے گا چائنہ کو بھی کرے گا اتنا پوٹنچل ہے اس ملک کے لوگ وہ آٹا کھا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ جو آٹا آویلیبل ہے میں خود چکے چیک کر کے آ رہا ہوں اس لیے انتہائی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں جانوروں کی کھانے والا نہیں ہے یقین کرو وہ آٹا کھا گے میں نے اندازہ بکھرے دیواز کٹھ لگتا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ حکومت دعویے کر رہی ہے کہ آٹا اب وہ پچپن روپے والا آٹا یوٹیلیٹی سٹور والا آٹا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو ایکچولی جو آٹا لوگوں کو دستیاب ہے تو ستر پچھتر یہ اسی روپے کلو ہے یار ذرعی ملک ہو اور اسی روپے کلو آٹا ہو جس شخص کی تین سو کی چار سو کی پانچ سو کی دہاڑی ہے وہ اسی روپے کلو آٹا کیسے لے سکتا ہے اگر اس کے گھر میں پانچ یا چھے جی ہیں مجھ تو سمجھ نہیں آتی جس ملک میں چھے کروڑ سے زیادہ لوگ ڈیڑھ سو روپے بھی نہ کما پاتے ہو ایک دن میں ڈیڑھ سو روپے نہیں کما پاتے پانچ چھے کروڑ لوگ ہمارے اور آٹھ دس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پندرہ بیس زار روپے بمشکل کما پاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اسی روپے کلو آٹا کیسے ایفورٹ کرے گا ہیلو ہاں بیگم اے تو کیا دی بھئی بیگم میں کوشش کریں دا پیا اگلے مہنے کو میری تنخواہ پورے پانچ سو وادوے سے ہاں پورے پانچ سو نہ کر نہ کر رجی مبارک ہو بھی کیا ہوا اے بیوی دوڑ گئی ہے جب آئے دا عمران سب کی جان بنے گہنے پاکستان رازین سٹے ویڈ ایس ویل بی رائٹ بیک آپ دیکھتے ہیں زبردار پاکستان ایتر کو سمجھ دا رہتے ہیں آگیا نا اسی دو میں تھلے ہو گئی ہیں وہ اس دن تڑا پتا لگے گا ساڑی کو اڈھا خوابے اے صرف گلہ چی تو اسی سون سکتے ہو حقیقا تو اڈیلی منہ ہے اے گل سنو جی بھائی شاہی نے بریگ لیلی انہتے حملہ کر دینا ہے جنود چیتے پرچا بھی نہیں ہوتا نہ نہ جمید جمید پاکستان یہ نہ کریں کی یہ میں آپ کو بالکل نہیں کرنے دوں گا جو تو میرے کارپوک ناس ہے وہ تو تسی کے تسا ہو نہ تو آپ کو کھاڑے ہیں چلو دوست دو کانون کو اپنے ہاتھ میں مطلع اس سے زیادہ برا ہوگا ڈا دو منٹ دو منٹ کروں نا پڑے اچھے لوگا وہ ہر کو ہرسے آپ پڑے اچھے کیا کر رہی ہے پھالے پھالے شب کا جات دار ہوگیا پہ دار ça یا یہ واق plastر گئے شر frågor شروم کرو ایڈر کررو اے... 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 PK اے فری نہیں پاہیا اےہاں number میں تو نے ہاتھ نہیںہوں یہ ہونسو گوتھاپیک ہ Island اے تنکی چی زگاہ لگا جانہا پاکیا بیا میری کہ sig ساڑے سال دا معٹی آپ پرس پورا ہو گیا أنا پاری Іود ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین وقت ہوا ہے داستان گو کا اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیگمنٹ میں شیخ سادی کی مولانا روم کی اور دیگر حکایتیں شیئر کرتے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں کہ نوشیروان عدل ایک بہتی انہی کے تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کا بڑا نام ہے انصاف پسندی کے حوالے سے صحابت کے حوالے سے تو نوشیروان شکار کی غرض سے نکلا اور شکار وکار کرنے کے بعد جب کھانے کا معاملہ درپیش آیا تو پتہ لگا کہ نمک نہیں ہے تو اس نے اپنے ہر کارے سے کہا کہ جاؤ جو قریب گاؤں ہیں وہاں سے نمک لے آؤ اچھا مولازم جب جانے لگا تو نوشیروان نے اسے بلایا یا پیسے لے گا یا کولی بھار سالن بھی لے آئی باشاہ وقتہ وہ شیرما نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نمک لینے جا رہے ہو روٹیاں بھی لیں نہیں اس نے کہا کہ نمک لینے جا رہے ہو تو نمک کی قیمت دے کر نمک لینا ایسا نہ ہو کہ تم نمک مفت لے آؤ اور اس کے بعد نمک مفت لینے کی رسم پڑ جائے اور دہات والوں کو اس سے گاؤں والوں کو نقصان ہو تو ہم جیسے معاشرے والے جو ہمارا رویہ ہے وہ ہر دور میں لوگوں کا ہوتا تھا تو بیشتر مسائبوں کے موز سے کیا نکلا چلو چھڑو اس گاؤں کچھ نہیں ہندہ ہاں کی فرق پیندا ہے جی تھوٹی جیتے گالے اینہ کوتے چلدا ہے ایدھے بھی چودہ کی چلا جانا ہے یہی اس کے مسائبوں نے کہا تو نوشیروا نے پھر تاریخی جملے گئے نوشیروا نے کہا کہ دیکھو دنیا میں ظلم کی بنیاد پہلے بہت تھوڑی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ اس میں اپنے حصے کا اضافہ کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ظلم اب پوری دنیا میں اپنے پنجھے گاڑ چکا کیا ری اس نے یہ بات تو بہت عرصہ پہلے کہی تھی نوشیروا نے اگر تو اڑیاں گلنہ سنو لیندانا انہیں نوشیروا نے اسی مکانے پھر کیا کرنا تھا انہیں پولس بگا کے انہوں اندر کرا اگر سمجھنا نا آرہی ہوئے اے ہاں اچھا جی کیوں اے کاردے ریا توڑا اے کاردے آہی نے اے نکل دا نگا تانشوار بھی نہیں تو پیٹھایا اے کاردے آہی نے اے کاردے آہی نے کسی تا چھڑیا کورما گا گیا اے تا انہوں نے نکی جی شوری رکھی ہوں جیڑی بوٹی نو پہلے تا اندی بڑی ہوں انہوں نے ماری کٹ کے کے اندہ ابھی صاف ہوگی کچھ نہیں ہے چاہ جی میں سے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سسٹم میں یہ چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے پتنگ دیکھئے نا آپ نے اس کو اڑانے سے پہلے آپ سوئی اس میں مار دیں سوئی جتنا سراغ کر دیں آپ ٹھیک ہے وہی سوئی جتنا سراغ جب پتنگ فضا میں جائے گی اس کی موت کا باعث بن جائے بلکل ایک معمولی سا سراغ بلکل ایک بہت بڑا جو جہاز ہے شپ بہری جہاز صرف اس میں اگر جسے کہتے ہیں تریڈ آ جائے ہاں جی یعنی کہ ہلکی سی تریڈ آ جائے تو آہستہ آہستہ وہ شگاف میں تبدیل ہو جائے گی پانی کے آپ نے دیکھا وہ گھروں میں وہ پڑھولے رکھا کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے لئے بوریاں ہوا کرتے تھے بوری بھی رکھتے تھے بوری کو پڑھولے میں ڈال دیا کرتے تھے وہ بوری کو آپ صرف اتنا نیچے سے کار دے مثال تو گندوم اگر آپ نے رکھی ہے کہ دو تین دانے گندوم کے نکلنے لگے آپ اسے چھوڑ دیں کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری بوری خالی ہو گئی تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بعض اوقات یہ بہت بڑا ریفرنس پیدا کرتی ہیں کسی بھی سائٹی میں خاص طور پر کردار کے معاملے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کردار ایسی ہے جسے پورا صاف شفاف وجود اور اس کے اوپر ذرا سی بھی آپ چھینٹ ڈال دیں گے تو پورا وجود کمپرومائز ہو جائے گی روڈ پہ دی گھڑی ہوں دی لیگ پہ لکھر پیا کر جاتا ہے چاہتی جواب نے بات کی وہ بہت پاورفل بات ہے یہ سی طرح یہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے اگر اس کو اس وقت نہ ٹوکا جائے تو اس کی یہ عادت جی پکتہ ہوتی چلی گیا طول پکڑ لے گی اور وہ بڑا ہو کے پھر ناصر مستانہ بہت بچ پنچے ناصر مستانہ رکھا کہ دوست ضرور ہوں دس ناغ جرکل سارے دوست غلط کام کرو نالی جو گینک ڈالی کیسے تکار دی بیل بھی جو آکے دڑا آتا اور تلاہوں پاندے بھی ذمہ داری ہے بابا سوتا ہے ہوتی توتھیں گیج کے دوڑ جائے جی آپ نے کبھی پتنگ بازی کی؟ ارے یار بہت یہ میری انگلیاں جو تھی نا یہ یعنی کہ بلا مبالغہ اس میں آدھا آدھا انچ تک یہ کٹی جو جی تاڑی پرسنلیٹی نا جس تاڑے ہاتھ پیر نہیں تو اڈالر کی بندے تھی گڑڈی بندہ اور کوئی ڈا رہنے ہوں ان کہہ رہا تھا یہ میں اڑوا رہا ہوں پاندہ ہانی بھائی شرافت اپنی جگہ پر اپنے گڑڈی اسی کسے اڈا نہیں دیتی کہتی میں نے شرلا پسند سی تو انہوں جی کھچ ماردہ سا کے پچھا آئے اچھا ہے انہوں نے دل کرتا سی نا بھی اوہ فلاان ہے کہ اٹھے تے اڈے تے ادھے تے ادھرنوں لے جاندے تے اور کھچ ماردہ سا ہاتھ تے دوٹی لیشار دا نا یار شائرہ شائرہ جاں شائرہ راشدر کے بندے نے گڑڈی اڈا ہے پیچھا کرنے لگے اوہ نا گری میرے کو دوڑ دوڑی اچھا آم باتا گڑڈی اڈا ہے نا کنی دوے بندے ہیش کر کے شرر راشدر کے بندے تے گڑڈی اڈتے ہیں نا اینج ایریل جی پاسچندی جاندے ہیں ساری پسندت ان کے مارتے ہیں لگ جاندے ہیں مستان نہیں تا ہے کہ چاچا سی ہو دی کاکھ نہیں سی انہوں کانا گڑڈا اچھا لگ دا سی آئے آئے کیا یاد کرا دیا یار ہے پتنگ سے کیا دن تھے یار اس پہ ویسے مجھے منو بھائی کی نظم یاد آگی ہے اوہ بھی خوب دے آڑے سن اوہ ہاں اوہ خوب دے آڑے سن اوہ مل جاندہ سی کھالن دے نوہ نوہ رندیاں رندیاں سورن دے سن اوہ ایوی خوب دے آڑے نے نا اوہ اوہ لگ دی مانگ نہیں سکتا کیا کہنے یار کیا لوگ تھے انہوں بھائی اس قدر خوبصورت آدمی تھے اوہ لگ دی نا مانگ نہیں سکتا ایجا وتہ، تو آشر لاک نہیں ہے جو لگ دیئے مانگنی سکتے۔ مل جاٹے تہ کھانی سکتے۔ نئید، اس طرح کی نظر میں نے ناصر کے مو سے بھی سونی تھی۔ نا روئیہ تو سو نہیں سکتے جناب اچھا اتنے سنائی تھی اپنکل اس کی نظم تھوڑی چینج تھی کیا؟ ہو بھی کی دے آڑے سان نہیں ملدہ سی مانگ لینے سان ہی دے وچی خوش رینے سان انتے ایسی عادت پہ گئی مانگن بغیر گزارا نہیں ہوتا کیا بات ہے جی مقرر جی مقرر مانگ مانگ اسی بھی تھک بیٹھے ہیں سان سان اسی بھی اک بیٹھے ہیں انتے مانگن نو روح نی کر دا مو بنایاں بھی کام نی چل دا مو بنایاں بھی کام نی چل دا ہوئے ہوئے بغیر مانگیاں ہونکار نی چل دا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ شہری ہے تاؤن لگیاں میں رو لین ناما اٹھ دے ہیں پھر رو لین ناما اور روندے روندے مانگ لین ناما اور مانگ دے مانگ دے رو لین ناما آزمین stay with us we'll be right back اور وہ جو سنجیدہ بات تھی تو کسی اگلے مرلے پہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین وقت ہوا ہے نیوز این وائرل ویڈیوز کے کولاش کا جی مہم چاہ جی خبر آئی ہے بھارت سے پچیس بار گھر سے بھاگنے والی انوکھی بیوی انوکھا شوہر یہ لڑکی میں رکھل کوئی اتھلیٹ ہے جو پچیس بار اسے پکڑ کے لائے واپس وہ بھی اتھلیٹی ہوگا ہے محافظ نامی ایک شخص ہے جن کی بیگم پچیس مرتبہ بھاگی ہیں انہوں اپنا نا چینج کر کے براڈ مائنڈ ڈاکٹرنشی اچھا دیکھے میں اسی لیے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اوپر ہر قسم کا انسان کسی کو اس میں کوئی کردار براڈ مائنڈڈ نظر آئے گا کسی کو اس واقعے میں محبت کی عالی مثال نظر آئے گی محافظ کی طرف سے میں بغیر کسی تفسرے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں آسام کا یہ رہنے والا ہے یہ جوڑا اور محافظ گاڑی چلاتا ہے جن نہیں آرہی محافظ کی بیوی دوڑی ہے تو گاڑی سٹارٹ ہی رکھتا دو ہزار گیارہ میں اس کی شادی ہوئی تھی اس عورت سے محافظ کی تین ان کے بچے بھی ہیں بچے بھی دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں بڑی بیٹی یہ زال کی ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا بیچارے کا تین مہینے کا ہے اے خاتون دوڑ دن ہے نا اچھا میڈیا کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے محافظ صاحب کو جا لیا تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آج بھی میں سچی محبت کرتا ہوں کیونکہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی محافظ صاحب سے اس وقت بھی بیگم بھاگی بھی تھی لگا میں آج بھی چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور وہ جاتی ہے اور دو تین مہینے چار مہینے کے بعد سسرال واپس آ جاتی ہے اور یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پورا محلہ پورا گاؤں اس بات سے آشنا ہے اے تو ان بندہ ایڈ نا یوز ٹو ہو گیا بھے لیکن تو یارہ دوستانا چاہ پی رہے ہو بھے انہوں نے کہنے رہا ہے تریقی ہے بارہ گئی اچھا چار بھائی تیری پاپی نے دور نہیں اچھا بھے یہی جوڑا ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام محافظ یار یہ تمہارا نام کس نے رکھا تھا میں بس ہر چیز دی جڑی کیر بہت زیادہ اچھے طریقے نہ کرتا تم کیا کیر کرتے ہو بیوی تمہاری پچیز بار بھاگ چکی ہے وہ دوڑ کے جہاں بھی گئی لوٹی تو میرے پاس یہ نوہ اصل جب پرین شاکر دے شیر سے مروایا دس سال میں یہ پچیز بار بھاگی ہے ہاں جی حجز زندگی بہت پہ یہ نہیں گڑے ہٹنا اس قسم کی حرکت تو ویسٹ میں بھی برداش نہیں ہوتی تو اس خطے میں رہتے ہوئے کیسے کر لیتے ہو تربسان واسطے چوپ رہے نا پہندار رہے سے گھر کا کیا کرنا یہاں تو اپنی بیوی بہت محبت کر دا ہے یا اوہ دے پیسے ہوں دے پلندے ہیں آپ ہر دو چار مہینے بعد گھر چھوڑ کر کیوں چل جاتی ہیں اے جنہی خوش ہے نا انہیں لگ دا چھ بیوی بھاری پھر دوڑ اچھا بیوی یہ چلے وہ تو اس کے پاس تو ایک جواز ہے نا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے ہر تین چار مہینے بعد آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے مگر آپ کو خود حیاء شرم اور احساس نہیں ہوتا کہ شوہر اگر آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا ایسے کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے انہیں پیار کر دے ساری ساری رات روندہ رن دے دے لئی انہوں احساس نہیں ٹوٹ پینی نو پھا جی میں بھی ایک واری دوڑی سا میرے بندے نے او میرے گٹے سے کے یہ آپ کے پورے خاندان میں مسئلہ ہے اے خالہ جی ایک واری اچ پنجی واری دا دوڑ گئے سن کیا مطلب اے ایک واری دوڑے نے پندرہ سال بعد اچھا یار بلکل ایسا واقعہ تو نہیں ہے مگر وہ بھی ایک منفرد نویت کا واقعہ ہے وہ بھی بھارت میں ہی پیش آیا بحار میں اور ابھی کچھ عرصے پرانا واقعہ ہے تو آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی نا وہ اس کی سنجلیلہ بنسالی کی جو پہلی پوپلر بڑی فلم تھی ہم دل دے چکے سنم تقریباً وہی واقعہ ہے جی جی بالکل سیم ہاں البتہ بنسالی نے تو یہ دکھایا نا کہ وہ فائنلی اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اشوریہ غالباً مکردار کیا تھا انہوں نے مگر اس اوریجنل واقعے میں انہوں نے کوئی پروانی کی اتم منڈل ان صاحب کا نام ہے بحار کے رہنے والے ہیں سپنا کماری سے ان کی شادی ہوئی دو ہزار چودہ میں اب سے تقریباً سات برس دو بچے بھی ہو گئے اور رپورٹ یہ ہوا کہ بڑے ہنسی خوشی یہ رہ رہے تھے آٹھ سال ہوا ہے سادی کرنے سے کب بچہ ہے بچہ دو ہے میں تعرف کرا دیتا ہوں یہ ہیں اتم منڈل صاحب میں جی اور یہ ہیں سپنا کماری بیماری سپنا کماری اور یہ جو اتم کے ساتھ بیٹھا ہے بھئی مہارا نام سنگم ہے یہ ہے اتم کا رشتہ دار اور سپنا کماری کو شادی کے چھ سات سال کے بعد اتم کے رشتہ دار سے محبت ہو گئی اچھا یہاں تک تو دنیا بھر میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دو بچے بھی ہو گئے تھے مگر اب جو اگلی بات ہے نا وہ ہے ذرا غیر معمولی کہ اتم نے سپنا کو سمجھانے کی کوشش کی بہت منانے کی کوشش کی اور جب سپنا نہیں مانی تو اتم نے کیا کیا اور بقاعدہ یہ اپنی ساپکا بیوی کی شادی میں شریک ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جوڑا آسمانوں پر بنا ہے یہ جو جا جوڑا ہے کہ تا کارخانے بڑھے اس کرتے ہیں بھائی اس سے سنگم تن شرم نہ آئی اس بات کی شرم نہ بھائی یہ تنی محبت سپنا یہ تنی سپنا ہی چاہیے بندہ سری سٹن چلے اتم جب آپ کے علم میں آیا کہ آپ کی بیوی کا کسی اور سے معاشقہ ہو گیا ہے تو آپ فاری طور پر مان گئے یا پہلے کو لڑائی جھگڑا ہوا نہیں جی بڑا انہوں میں ماریا کٹے ہوئی جی پھر ہم آئے ہم نے کہا سنگم آجو ماجی سٹک لی یا رجیتی کا تری سٹک لی ہے میں کراہ تھی جتے ہوں اور کی کراہ دو بچیوں کے پھر ویکنڈی سچا پیار نہیں ملے نہیں ملے سکتے سچا پیار آ رہا ہوں دا جتے بھی جاندی موڑ کے کار آ رہا ہوں دی یا بڑا سچا پیار یا یہ جو ہر چار چھے مہینے بعد واپس آ جاتی یہ تو الگ معاملہ ہے یہ اچھی ہے بری بات ہے اے سمنا نالو زیادہ اچھی لگتے ہیں بگر یہ جو اتب والا معاملہ ہے نا یہ معاملے کو نا سنجیدگی سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بعض اوقات رشتے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور دل بھر جاتے ہیں اور بے وفائی نہیں کرنی چاہیے بے وفائی کرنا دھوکہ دینا چھپ کر کسی کے اعتبار میں نقب لگانا وہ ایک غلط بات ہے لیکن اگر دل پھر گیا ہے اور کسی اور پر دل آ گیا ہے سپنا تھا دل بھی پھر گیا اور انہی تاؤن بھی پھر گیا آپ نے بتایا نہیں اگر دل پھر گیا تو پھر تیرے کپڑے بیک جپ آدمہ میں آپ کو اس معاملے میں اپنی رائے دے دیتا ہوں میری تو رائے وہ ہے وہ جو بھگت کبیر کا دوہا ہے نا کہ محبت تو ایسے ہونے چاہیے جیسے ہنس کو تالاپ سے ہوتی ہے جب آپ رشتے میں بند گئے بہت سوچیں سمجھیں یعنی کہ فیصلے جس نے جیسے فیصلہ کرنا ہے ذہن سے کرنا ہے دل سے کرنا ہے جو جیسے کرنا چاہتا ہے کر لے مگر پھر جیسے ہنس اور تالاپ کا رشتہ ہوتا ہے جدہ میرا تیدہو ہنس اور تالاپ کا رشتہ ہی ہوتا ہے ہنس اور تالاپ کا رشتہ ہی ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو مشلیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں ہنس سر پٹک پٹک کر مر جاتا ہے پتھر چنچن کر کھاتا رہتا ہے مگر تالاپ نہیں چھوڑتا مجھے اب ایگزیک یاد نہیں ہے کہ بھگت کبیر کی کنسٹرکشن کیا تھی مگر کچھ ایسے تھا کہ ہنس کہیں نہ جائے چنچن پتھر کھائے مر جاتا ہے مگر اپنی کمیٹمنٹ نہیں چھوڑتا اپنا تالاپ نہیں چھوڑتا یہ تو ہو گئی میری رائے میں زندگی کو کیسے دیکھتا ہوں مگر کسی بھی رشتے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت ایک رشتے میں رہ رہے ہیں تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بلکل بھی نہیں چھپ کر ملنا کسی اور کے ساتھ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو میں اس کو بہت ہی گھٹیا اور تھرڈ کلاس بات سمجھتا ہوں ہاں آپ کا اگر دل بھر گیا ہے کوشش یہی کریں آخری وقت تک رشتہ نبھائیں لیکن اگر دل بھر گیا ہے لگتا ہے کہ بھئی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا آخری وقت تک کوشش کروں گا تو ڈگنٹی کے ساتھ وقار کے ساتھ شیئر کر لے بتا دے اور اس کے بعد الگ ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب میں نہیں رہ سکتا یا میں نہیں رہ سکتی جو بھی اس کی وجوہات ہیں مگر رشتے میں رہتے ہوئے دونمبرینی کرنی چاہیے اور یہ جو میں نے رائے دی نا کہ اگر میاں اور بیوی مرد اور عورت میں سے کوئی بھی نہ رہنا چاہے تو ایمی کیبلی الگ ہو جائے یہ این اسلامی فلوسفی بھی ہے یعنی کہ اسلام طلاق کو ناپسند کرتا ہے یعنی کہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے مگر حلال حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اسلام میں وہ طلاق ہی ہے مگر اجازت دی گئی تھوکہ دونمبری ایکسٹرامیرٹل افیرز اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آپ اپنا رستہ الگ کرنا ہے تو دھوکہ نہ دے بتا دے اچھا بھی بندیاں دے بیچ ایک قدہ بھی بندہ ادنا دا ہندہ دے تو ہاں کے باپس ٹیک جانا اچھا ہمارا جو کلچر ہے نا اس حوالے سے ایک اور غیر معمولی یعنی کہ موڑ اس واقعے کا یہ بھی ہے کہ جب سپنا کی اور سنگم کی شادی ہوئی تو اتم صاحب وہاں موجود تھے آپ نے ہتھی ٹر رہی ہے جی اتم بڑا سینہ ہے انہیں سپنا دا بیئیس کو لوگ کی تا کہ انہیں چھو مکی کر دی رہا انہیں سپنا چھو محبت انہیں یہ جی کر دی نہیں جب بمار پک رہے چھو میک نہیں کر دی یہ سپنا دا بیان نا کر دا تا انہیں اگلے مینے مچھا رکھ لیں سپنا ماشاء اللہ جنہیں بزرگ ہیں نا تو انہیں لہا کے سوندھیوں لیتے ہیں دیکھئے اس عجیب و غریب واقعے پر دونوں واقعات پر مجھے پروین کا شہر کہیں سے یاد آ گیا وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا برابری کبھی ہوتا تو سبر آ جاتا اجازت دیجئے اللہ